کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف دس بیس ٹین ٹونٹی روپیز خرچ کر کے اپنے سلو کمپیوٹر سلو لیپٹاپ سلو پی سی کی سپیڈ کو بوسٹ کر سکتے ہیں پروسیسر کے اوپر ایک پیسٹ لگی ہوتی ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے یہی پیسٹ جو ہمارے پروسیسر کو بوسٹ کرنے کا کام دے رہی اس کو کول کرتی ہے یہی پیسٹ جب ہارڈ ہوتی ہے خراب ہوتی ہے تو الٹ ریزلٹ نکلتا ہے ہمارا پروسیسر جو سپیڈ دے رہا ہوتا ہے وہ نارمل سپیڈ سے کم ہو کے ٹونٹی فائی پرسنٹ سپیڈ پہ آ جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر بلکل ٹھیک ہے آپ چیک کرواتے ہیں اس کا پروسیسر بھی ٹھیک ہوتا ہے ریم بھی ٹھیک ہوتی ہے ہارڈ بھی ٹھیک ہوتی ہے ونڈو بھی ٹھیک ہوتی ہے آپ کی ایس ایس ڈی ڈرائب بھی ٹھیک ہوتی ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو دوسرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے وہ تو اس سے تھوڑی سپیسیفکیشن کا ہے اس کی سپیسیفکیشن لو ہے آپ کے پاس ہائی جنریشن کا سسٹم ہے یا لیپ ٹاپ ہے لیکن اس کی سپیڈ کام میں اس کی زیادہ ہے تو کبھی کبھی بڑے فارٹ کے پیچھے چھوٹی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چھوٹی وجہ پہ چھوٹی ریزن پہ بات کرنے والے ہیں عام تھرمل پیس کا ساشے دس بیس روپے میں مل جاتا ہے ڈبی یا ٹیکا پیسٹ عام ٹیکا پیسٹ یہ بھی سو ڈیٹھ سو روپے میں مل جاتی ہے اور یہ ڈبی یا ٹیکا جو پیسٹ ہے یہ ایک ہی دفعہ لگانے پر ختم نہیں ہو جاتی یہ آپ چالیس پچاس مرتبہ لگا سکتے ہیں مطلب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی سستی پڑتی ہے اگر آپ کے پاس اچھی تھرمل پیسٹ آویلیبل ہے تو آپ وہ لگائیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ آویل نہیں ہے تو آپ سستی پیسٹ سے بھی مہنگی پیسٹ والا کام لے سکتے ہیں مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیسٹ خراب ہو چکی ہوتی ہے ڈیٹڈ ہو چکی ہوتی ہے سوک چکی ہوتی ہے تو اس پہ ضروری نہیں کہ ہائی کوالٹی کی لگانے سے ہی سپیڈ آپ کی انکریز ہوگی آپ وہ سستی پیسٹ لگا سکتے ہیں سستی پیسٹ یوز کر سکتے ہیں آج ہمارے پاس ایک کمپیوٹر رپیرنگ کے لیے آیا اس کی ہارڈ رائیب بھی ٹھیک تھی اس کی ریم بھی ٹھیک تھی اس کا پروسیسر بھی ٹھیک تھا اس کی بائز بھی ٹھیک تھی اس کی ونڈو بھی ٹھیک تھی لیکن اس میں فارٹ کیا آ رہا تھا کہ وہ سلو چاہ رہا تھا اور کمپیوٹر کے فین فل سپیڈ سے چاہ رہے تھے ہم نے جب اس کو اچھی طرح چیک کیا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ نہ تو بورڈ خراب ہے نہ اس کی کوئی چیز خراب ہے صرف اس کی جو پیسٹ ہوتی ہے ہیٹ سنکر پیسٹ جو کہ ہیٹ سنکر لگا ہوتا ہے پروسیسر کے اوپر اس کے اوپر ایک پیسٹ لگی ہوتی ہے جو کہ پروسیسر کو ٹھنڈا رکھتی ہے صرف وہ ریپلیس ہونے والی ہے تو جیسے ہی ہم نے پیسٹ کو ریپلیس کیا کمپیوٹر کے فین فاسٹ سپیڈ سے سرو سپیڈ پر آگئے اور کمپیوٹر کی سپیڈ بھی بوسٹ ہوگی کمپیوٹر بھی بالکل ٹھیک ہو گیا رکھ رکھ کے چلنا بھی ٹھیک ہو گیا تو آج کی اس ویڈیو میں شاہد بھائی آپ کو کمپیوٹر کی پیسٹ کو کیسے پروسیسر پیسٹ کو کیسے چینج کیا جاتا ہے کس طرح ہیٹ سکر کو کھولا جاتا ہے یہ سارا پروسہ صاحب کو وہ اس ویڈیو میں کر کے دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کو بھی فیدہ دے گی ہیلو اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے تو آج ہاں ٹوپک ہے جو سسٹم میں پیسٹنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ کے سسٹم کی سپلائی ٹھیک ہے ہارڈ ڈرائیو ٹھیک ہے ریم ٹھیک ہے پروسیسٹر ٹھیک ہے پھر بھی وہ ہینگ وغیرہا ہو رہا ہے ہارٹ ہوتا ہے جسے ہم بھوٹھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار جو اس کا ہوتا ہے پیسٹنگ کا ہوتا ہے پروسیسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تیس سو پے میں صرف آپ تیس سو پے میں آپ اپنے سسٹم کی پیسٹنگ کر کے آپ کے سسٹم کی سپیڈ بھی اس سے بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اگر سسٹم میں مسئلہ مسئلہ پیسٹنگ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے اس کے ویڈیو سے دور ہو جائیں گے تو ٹائم ویسٹ کی اب اگر ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں میں نے ایک سسٹم لیا ہویا ہے ٹھیک ہے اس کو میں چلا کے دخاؤں گا یہ بلکل چل رہا ہے صرف ہینگ ہو رہا ہے یہ بیج ٹھیک ہے بیج میں جاتا ہے ویڈو میں ہینگ ہو نشر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چلایا یہ دیکھیں اب اس کا ڈسپلی اگر ہونے دیکھیں یہ ویڈو میں جاتا مسئلہ کرتا ہے ٹھیک ہے سسٹم اب اس کو بند کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں ہیٹ سنگر دو قسم کے ہوتے ہیں فرسٹ یہ سکروو والا پیچ پیچ لگے ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چار مو والا پیچکس ہے اس کو پیار سے نا ہمیں چار مو والا پیچکس لے لینا ہے اس کے ساتھ اس کو کھول سکتے ہیں ایک سنگر ہوتا ہے دوسرا جیسے کہ یہ اس مدربورڈ میں لگا ہوا ہے انٹل والے میں ہم یہ کلیئر کریں ذرا یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے لاک والا اس کو ہم نے اب کیسے کھولنا ہے کیسے بند کرنا ہے اس کے اوپر یہ ایرو کا نشان دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو گر میں ٹیسٹر ہو یا ایک مو والا پیچکس ہو کوئی ہو جائسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ کھل سکتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایرو کا نشان دیا ہوا ہے ایرو والی سائٹ پہ ہم نے اس کو کھولنا کرنا ہے اس کے لاکھ کھل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اوپر کر دینا ہے جیسے یہ ایرو والی سائٹ پہ آئے گا لاکھ کھل گئے گا اس کو ہم نے اوپر کر دینا ہے ایسے یہ دیکھیں نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے نیچے کر کے ادھر کو کریں گے تو یہ لاکھ لگ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ایرو کا نشان کی طرف کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں ایک یہ کھول لیا ہم نے پھر ادھر آ جائیں پھر اس کو کھولتے ہیں. یہ ہاتھ سے بھی خوال سکتا ہے. ہاں سے نہ کھولے تک لینا ہے. آپ نے یہ ایرو کا نشان کیا ہے. ہم نے اسے بھی اس کو بھی اوپر کرنا ہے. یہ روح بھی اوپر ہو گیا ہے. کیسے ، اب لاغ اوپر ہو گیا ہے۔ اب ادٹھر اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں. اب اس سائٹ پہ بھی اس کو کرتے ہیں۔ ایرو کا نشان کو ادھائی کر دیا ہے میں نے اب اس کو لے کے اس کو بھی اوپر کر دیا maintenant. اب یہ دوسری سائٹ پہ آ جائیں اس کو۔ کہاں اس کو ہم کہاں اس لاکھ کو سائٹ پر کر دیا وہاں اس کی ٹھاؤں ہوں جیچی elle کو اللدگا اسوں کو لکھوری simple کے لڑے قادر اور وہاں گی کے ا starch اس کی ایک پاری پیسٹنگ لگی ہے یہ کہاں کیوں کی خر finely پیسٹنگ کر لیگ havens جو پہلے پیسٹنگ لگی ہوگی اس کو اچھے ستاہ لینا ہے کہ اس کی وہ اوچھا نیچہ ہو کے نا پروسیسر میں مسئلہ نہ آئے تو اس کو ہم نے ساف کر کے ادھر رکھ دی ہے اب ایسے ہی جو پروسیسر کے اوپر پیسٹ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے ساف کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ادھر کریں اس میں یہ دیکھیں کہ یہ تیسر روپے والی ایک پیکٹ ہوتا ہے پیسٹنگ کا یہ بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دبی ہوتا ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے یہ بھی ملتی ہے اس کے بعد یہ ٹھیکہ پیسٹ ہوتی ہے ان میں اس سے بھی اچھی دی ہے تھی سے بھی اچھی روپے ہوتی ہیں وہ آپ کی فرائیس بڑھ جائے گی �가ر عرب میں استرائی نہیں ہے پیسٹ کرعی نہیں ہے سسسٹم میں کرنی منزہ ملتی ہے ٹھیک ہے یہ شرچ ایک پڑی ملنے ہیں تیسر روپے کے لاتے آپ گھر میں اپنا استرائی نہیں разбیری کے لینا ہوگئے بعد pix فرائی د可愛 پیسٹ نگ اس کی خود کر سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ میں این انفok لکن اس کو نہاولا اس کو لاک نق لمزا افراد جیسے اس کے نشے میں خطاب کرتے ہیں جیسے کچھ ان کرتے ہیں اس کو پیسٹنگ کھر دنیاہ پیگر کو کھولتا ہوں کھول پیگر کے ایک نمائی ہیں کھولی ہے کھول پیشٹ کرتے ہیں پیشٹ کرتے ہیں کھلا دیا کھلا دیا کھلا دیا کھلا دیا کھلا دینا ہے اس کو ٹھیک ہے پورے پروسیسسر کے اوپر ایسے پھلانے کے بعد اب یہ جو ہاتھ پہ لگی ہے اس کو واپس سیٹ سنگر میں لگا دیتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو تُو یہ اس کو اس کے اوپر لگا دی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایرو والا نشان کھلنے کا کھلنے والی سائیٹ ہے اس کو ایسے کر دی ہے میں نے سب الاکوں کو ٹھیک ہے یہ بھی ایسے ہو گیا ہے اب اس کو یہ دیکھیں یہ جو آپ یہ اس کے لاک ہوتے نا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو نیچے کو کیا یہ لاک لک کیایں اس کا ایسے اس کو میں نے باہر نکالنا سب کو باہر نکالنا نکالنے کے بعد پھر اس کو ہیٹ سنگر کو بٹھانا ہے نہیں تو یہ لاک ٹوٹ جائے تو ہیٹ سنگل وای ہو جاتا اس کی وجہ سے اس سے مسلم سل کافی ہاتی ہیں ایسا ٹھیک ہے تو یہ جیسے کے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ہیٹ سنگر کو رکھتے ہیں رکھنے کے بعد اس کے الاک نیک کو بٹھاتے ہیں سائر الارے چاروں لاکن کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی ہم نفٹنگ کر Catalunya یہ دیکھیں ہم نے بٹھا دیا اس کو اچھے سے تو اس کے بعد یہ جیسے ایک مولا پیچھ کر سیا تیسٹر وغیرہ جو بھی آپ کے پاس افیلیبل ہے اس کو لگا لینا ہے اگر یہاں میں لگا دیا ایک لاکھ لکٹ جو مرمrat ایس کا پوں ایس کا کے hasانا ہے اس کے کارس Spaß ہے پدچہ سانے والے اپنے کے دلاغ دیا جاتا ہیں ایسے اوہ کے ساتھ سپاؤنےوں کے اس کے پاس اے الخ نقر ہو جائے گیا اور اس کو لگا دینا ہے تھکھ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ بالکل ٹائٹ ہو گیا ہٹ سنگر ایسے ہی ہے یہ پیارہ gotta یہ دو پوائنٹ ایک ساتھ ٹائٹ کرنے پہلے یہ کرنا ہے پھر اس کرو پر اپیر سارٹ پہ جانا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کرنا ہے ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کرنے کے بعد ہٹ سنگر کو ٹائٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہٹ سنگر برابر دستے کے لئے پروسیسٹور میں مسئلہ نہیں ہے یہ لینے ہے صرف یہ اتنا کام ہے جو کہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں صرف ایک یہ تیسا رویہ کی پڑیا کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ حافظ نیکس ویڈیو ملیں گے